سورے سبل جعفر اس سے نگر عونریبل ڈیپٹی سپیکر میڈم میں آج کے ڈیمینڈز پہ مجھے جو آپ بات کرنے کا موقع دیئے ہیں میں شکریہ دا کرتا ہوں آج کے جو ڈیمینڈز ہے منصفل ایڈمیسٹریشن اور اربن ڈیلیپمنٹ پنچائت راج رولر ڈیلیپمنٹ روڈس اینڈ بیلڈنگز ٹرانسپورٹ ایڈمیسٹریشن میجر اینڈ میڈیم ایڈیمیسٹریشن مائنر ایڈیگیشن انرڈی ریوینیو ریسٹریشن اور ریلیپ ایکسائیز ایڈمیسٹریشن کمرشل ٹیکس میڈم میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو منصفل ایڈمیسٹریشن اور اربن ڈیلیپمنٹ کی بات ہے اس کے لیے جو ڈیپارٹمنٹ کو الوکیٹڈ ہوا ہے بجٹ 7251 کروڈ in the next year's budget the allocation looks impressive but a closer look would reveal that جی ایچ ایم سی and other civic body and utilize have been given a raw deal جی ایچ ایم سی ہیدر آباد metro water ہے سیوریج بوڈ ہیدر آباد اربن ہیدر آباد metro development authority ہے خلی خطب شاہ ہے میڈم ایسے اور بھی ہے جس سب کے لیے جو بجٹ دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بجٹ اتنا sufficient نہیں ہے چونکہ جی ایچ ایم سی کو بھی پیسے کی ضرورت ہے metro water works کو بھی پیسے کی ضرورت ہے اور دوسرے بھی جو department ہے جیسا خلی خطب شاہ urban development authority ایک old city development کے لیے بتایا گیا تھا میڈم اس کو لیے بھی بجٹ کی ضرورت ہے while almost 70% of the state revenue are generating from greater hyderabad the state budget does not make any substantial allocation for the state capital جو state کا capital ہے میڈم اس کے لیے بھی جو بجٹ ہونا چاہیے وہ بالکل کم ہے میڈم hyderabad کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ بہترین بجٹ ہونا چاہیے جی ایچ ایم سی submitted budgetary proposal for روپیس 1663 کروڑ اور HMDA نے 1900 کروڑ کا کرا ہے میڈم اور hyderabad metro water works نے 2915 کروڑ state budget کے لیے کہا گیا ہے میڈم تو میں آپ کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو requirement of budgetary support for three urban bodies totally روپیس 6478 کروڑ میڈم but آج جب دیکھتے ہیں تو ہم کو جو allocate ہوا 1,976 کروڑ سے اور 30% ہے یہ میڈم تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ GHMC کا جو approved budget 2018 19 کا ہوا ہے وہ روپیس 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 31 fil روپیس ڈیو ڈیو the GHMC wanted rupees 927 کروڑ as a plan grant میڈم تو آج GHMC کو جو ضرورت ہے میڈم وہ GHMC کی جو ضرورت ہے اس کو fulfill نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ state budget کے اندر 327 کروڑ موسی ریور کے لیے ہے میڈم اور 556 کروڑ ہیدراباد metro development corporation کے لیے ہے میڈم تو میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہیدراباد metro rail کو 200 کروڑ روپے آپ نے provide کیا ہے towards the loan and rupees 400 to the allocated for the grant in aids for exist extending the metro rail track to شمشاباد international airport میڈم however only rupees 50 کروڑ is provided for mm ts phase 2 though the require of funds is much higher میڈم اور ایک چیز میڈم جو میں نے خاص طور سے کہا تھا کہ old city development authority کے جو خلی خطب شاہ urban development authority آتی ہے میڈم جس کے اندر خاص طور سے ہمارے floor leader اگور الدین عویسی صاحب نے ہر budget کے اندر یہ demand کر رہے ہیں کہ خلی خطب شاہ urban development authority کو نہ صرف زندہ رکھئے بلکہ ان کو sufficient fund دیجئے مگر unfortunately صرف چار کروڑ روپے خلی خطب شاہ urban development authority کے لیے آئے ہیں میڈم کم سے کم یہ حکومت سو کروڑ روپے اگر دیں گی تو کچھ کام دیکھیں گا میڈم چار کروڑ کے اندر یوں سمجھئے آپ کوئی کام نہیں دیکھیں گا ویسی metro water boat کا ہے ایک ہزار کروڑ کا ہے for improvement of severage میڈم network in periphery circles for GHMC thousand کروز upgrade اسمیل سامویسل کونسا اگتھنا اپنی رکھا لائک چھو سام stay tuned موسیقی 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 has been allocated rupees 1420 which includes rupees 670 as a loan for repaying ہٹکو loans from krishna and godavari water project and another rupees 750 towards the development work میڈم تو یہ تمام چیز اگر ہم دیکھتے ہیں میڈم تو آج آپ غور کریے کہ اگر sufficient budget نہیں رہے گا تو ہم شہر ہیدراباد کو کس طریقے سے develop کرتے ہیں چونکہ یہ جو شہر ہے میڈم یہ شہر ایک بہت important شہر ہے یہاں پر آپ اگر sufficient funds اگر ghmc کو دیں گے waterworks کو دیں گے اور hmda کو دیں گے چونکہ آج میں hmda کے بارے میں بھی اس لیے بولنا چاہتا ہوں hmda ghmc کے surround area میں کافی development کر رہا ہے میڈم hmda کی طرف سے بھی چونکہ ghmc اور hmda دونوں ملنے کی طرف سے ہم کو best city کا award بھی مل رہا ہے میڈم میں خابل مبارک بادی پیش کرنا چاہتا ہوں منسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ تمام officer کو بھی میں مبارک بادی دینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میرا جو اہم مدہ ہے وہ ghmc کا ایک مدہ ہے میڈم میں آپ کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ghmc کو میں personally بھی بہت خریب سے دیکھا ہوں میڈم مجھے میری party نے ایک اچھا موقع دیا تھا 2009 سے 2012 تک میں نے ghmc کے اندر as a deputy mayor کام کیا ہے میڈم مجھے پورا معلوم ہے جب میں سب سے پہلے ghmc میں entry لیا تھا تو مجھے ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھئی آپ کے ذمہ کیا رہتا تو میں جو چھوٹی سی ذہن میں میری ایک بات آئی تو میں نے کہا ghmc کے اندر تمام چیز رہتی ہے انسان کی زندگی سے چونکہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو birth certificate دیتے ہیں اگر کوئی انسان مرتا ہے تو death certificate دیتے ہیں تو مطلب یہ ہو گیا کہ پیدایش سے لے کے اس کے مرنے تک تمام ذمہ داری ghmc کو ہوتی ہے جس میں ہم amenities provide کرنا چاہیے اور waterworks والے اچھا ساف سترا پانی پلانا چاہیے آج اگر ہم ghmc کو دیکھتے ہیں تو آج ہماری priority میں یہی رہے گا کہ road winding اچھے سے ہونا چاہیے جتنے balance road ہے جتنے balance road ہے میڈم اب آنے والے دنوں کے اندر یہ balance road کو اچھے سے develop کرنا چاہیے میڈم چونکہ ہماری مجبوری یہ رہتی ہے اگر کوئی cement road sanction رہتی ہے اگر summer زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اگر زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ summer آ گیا ہے لہٰذا ہم cement road نہیں ڈال سکتے ہیں اسی طرح بیٹی road بھی جو ہوتی ہے وہ rainy season میں نہیں ڈالتے ہیں تو میں چاہتا ہوں یہ تمام کے ساتھ ہم کو نالا widening کی ضروریت ہے چونکہ آنے والے time کے اوپر جو نالا widening کا جو معاملہ ہے اگر فرض کر یہ بارش اچھی ہوتی ہے تو جتنے بھی یہ جو low level points ہوتے ہیں جو بستیاں نیچے کے ہوتے ہیں وہ بستیوں کے اندر اتنی بڑی problem آتی ہے وہ بستیاں ڈوب جاتے ہیں پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا شہر ہیدراباد میں پرانا شہر سیف رہا اور مگر نیا شہر ڈوبتا گیا تو میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں نالے کے اوپر بھی اچھی توجہ دیجئے نالہ اس لئے دوجہ دیجئے چونکہ جو ہاشماباد نالہ ہے وہ ہاشماباد نالے کو لاسٹ ٹیم پہ دو لوگ مر گئے میڈم دو لوگ مر گئے وہ دو لوگ مرنے سے آج ہمارا جو بھی problem ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک سے نہیں دیکھ رہے اس لئے دو لوگ مر گئے اس کے لئے بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ایک چیز میڈم جو آج ہم اسٹریٹ لائٹ پہ چل رہے ہیں اسٹریٹ لائٹ بھی ہم کو امپرو کرنا ہے چونکہ میں آئندہ آپ کو تمام چیزیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم کو تمام چیزوں کی ضرورت ہے میڈم اسی لئے ضرورت ہے کہ آج سب سے اہم چونکہ آج منسٹر فر منسپل یہاں موجود نہیں ہے مگر میں ہریش صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک خاص پیغام منسٹر صاحب کو پہنچائی اب جو مارس کا مہنا ہے وہ مارس کے مہنے کے اندر پراپٹی ٹیکس کا ٹائم ہے میڈم یہ جو پراپٹی ٹیکس ہے میڈم یہاں پر ہمارے پاس حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پراپٹی ٹیکس نہیں بڑھا رہے ہیں مگر انڈیریکلی وہ پراپٹی ٹیکس اس کو ایسا ریوائز کر دے رہے ہیں میڈم اگر فرض کریے کوئی بلڈنگ کا پرمیشن ہے وہ ڈیویییشن بھی اگر رہتا ہے یا کوئی پرانا آدمی اس کا باپ دادا بھی اگر بلڈنگ منایا ایک نوٹیز دیتے ہیں وہ نوٹیز میں اس کو پرمیشن بتاؤ بولتے پرانے پرمیشن ملتے نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ پنالٹی لگا رہے میڈم تو میں آپ کے ذریعے سے حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو ہنڈرڈ پرسنٹ پنالٹی ہے اگر فرض کریے میں غلطی کرا تو سزا مجھے دیجئے میرے بعد میری نسلوں کو سزا کیوں دے رہے ربط کیجئے وہ لوگ بھی یہی پرابلم فیس کر رہے ہیں کیا کوئی بھی ہو اس کے اندر میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں اس کی پنالٹی کو ویو آف کریے اور ایک چیز ہر سال مارچ میں پرابٹی ٹیکس کے لیے ہم لوگ پنالٹی اور انٹرس ویو آف کرتے ہیں جس سے ہم کو پرابٹی ٹیکس آتا ہے میں آپ کے حکومت سے امید کرتا ہوں چونکہ یہ چار پانچ دن رہے گئے یہ پانچ دن کے لیے آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ ہم کو پرابٹی ٹیکس چاہیے مگر ہم پنالٹی ویو آف کر رہے تو آپ دیکھ لینا آپ کے پاس امیڈیٹ پرابٹی ٹیکس آ جائے گا چونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی گورنمنٹ پرابٹی ز وہ تمام گورنمنٹ پرابٹی جو پینالٹی ہوتا ہے وہ نہیں لیا جاتا ہے تمام گورنمنٹ پرابٹی وہ بھی انڈر ایسی اگر آپ ان کو کوشش کریں گے تو وہ بھی پرابر ایسی ہو جائیں گے جیسا کہ ہیدرباد ریس کلب بھی ہے وہ بھی انڈر ایسی ہے آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو اس کو بھی ہو جائے گا بھی شارٹ ہوں گا ایک ہاؤ سو کروڑ کا اگر آپ کو فرق پڑے گا غریب ادمی کا تو یہ جتنے بھی میجر پلیئر سے جو انڈر ایسی 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 کر دیں گے تو آپ اس سے زیادہ آپ ٹیکس کما لے سکیں گے تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ موسی پراجیکٹ کو اگر لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا چونکہ آج موسی پراجیکٹ کے لیے کافی زمانے سے انتظار چل رہا ہے جس شہر کے اندر سینٹر سے ریور جاتی ہے وہ شہر سب سے خوبصورت کہلاتا ہے چاہے وہ ورلڈ کا کوئی بھی کونہ ہو اگر آپ وہ شہر کو اچھے س ڈیولپ کریں گے تو بہت اچھا رہے گا جیسا موزم جائی مارکٹ ہے ہیریٹیج اسٹریکچر ہے آپ اس کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے چونکہ آج وہ سب چیز کے لیے لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایک چیز جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سراؤنڈ منصفالٹی کے اندر چاہے وہ راجندر نگر ہو کوکٹ پلی ہو اور دوسرے بھی ہو وہاں پر بھی کافی مسئلے ہے تو تمام چیز وہاں پہ بھی ڈیولپ منٹ آنا چاہیے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آج یہ جتنے بھی وارٹر ورکس لائن یا سیوریج والے لائن دالتے ہیں تو جی اے جمسی والے کچھ پوچھے بغیر امیڈیٹ اس کو روڈ دالنا چاہیے وہ پیسے آئے یا نہیں آئے اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے یہ انٹرنل گورنمنٹ کا معاملہ ہے چونکہ وہ روڈ کٹنگ جو بھی ہوتی ہے چاہے وہ واتر ورکس کرو یا کوئی اور کرو جیسا کہ دوسرے پریویٹ کمپنیز بھی آج روڈ کٹنگ کرتے ہیں ان کا پیمنٹ آپ کو آتا ہے تو آپ جل سے جل ایسے روڈوں کو بنانا چاہیے اس لئے بنانا چاہیے کہ یہ روڈ کی آج ریکویرمنٹ آنے والا ٹائم بارش کا ہے تو آپ سے میں یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں جو چار منا اور پیڈسٹرین کا پراجیکٹ ہے وہ پراجیکٹ کو جل سے جل تکمیل کریے لوگ انتظار کر رہے ہیں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو بھی فوٹوس شوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں وہ فوٹوس کی طرف سے لوگ بڑے بڑے جھاڑ جو وائڈننگ میں آگئے تھے وہ ٹریز کو شفٹ کرنا چاہیے میڈم الیکٹریکل پول کو شفٹ کرنا چاہیے میڈم اسی لئے شفٹ کرنا چاہیے کہ الیکٹریکل پول اگر بیچ میں رہیں گے تو اس کے اندر بھی اور پریشانی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ میرالم ٹینک کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے شاستری پرورم پہ ایک جنگشن ایمپرومنٹ ہے اس کو بھی رکھنا چاہیے اور یہ حکومت خاص طور سے یہ جو ملٹی پرپس فنکشن حال بنانا چاہتی ہے شہر ہیدراباد میں تو میں چاہتا ہوں منیمم ہر اسمبلی کانسٹنسی کے اندر کم سے کم دو ملٹی پرپس فنکشن حال بلانا اسی لئے ضروری ہے تاکہ اس سے بہتر ہوگا اور بندلا گڑے کے اندر ایک اسپورٹ کامپلیکس ہے میڈم بندلا گڑے میں اسپورٹ کامپلیکس کو اس کو بھی آپ جل سے دل مکمل کرنا اسی لئے ضروری ہے اور ایک چیز بھی میڈم خاص دور سے جو نئے روڈز دالنے کا ہے اس کو بھی جل سے جل آپ روڈ دلا دیجئے اور میں خاص حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو پیدل چلنے والے ہیں میڈم اس کو حکومت تو پی پی ایم کے اندر ڈیل اپ کرنا چاہتی ہے بڑی خوشی کی بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ اس کو ڈیل اپ کرنا چاہیے آج پیدل چلنے والے بھی بہت زیادہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو ہماری سیفٹی کی ضرورت ہے چونکہ اگر روڈ پہ چلتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہونے کا ڈر رہتا ہے اور ویسی جی ایم سی کے اندر میڈم ایک یو سی ڈی ڈی پارٹمنٹ ہے وہ یو سی ڈی ڈی پارٹمنٹ کے اندر کافی ہمارے پاس سکیمز آتے ہیں مگر وہ سکیمز ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے میڈم اس سکیمز کو جل سے جل ایمپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے میڈم آج جی ایچ ایم سی نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے ایلیڈی لائٹ لگانے کا جو فیصلہ کیا ہے میں حکومت کو ایلیڈی لائٹ کے بارے میں مبارک بادی دیتا ہوں بہت اچھا فیصلہ ہے یہ ایلیڈی لائٹ کی طرف سے شہر خوبصورت ہوتے جا رہا ہے مگر ابھی بھی ایلیڈی لائٹ کے اندر کرنا چاہتا ہوں اگر فرض کریے ایلیڈی لائٹ کا جو کیبل ہوتا ہے تو آج ایلیڈی لائٹ کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ توجہ دینا چاہیے جو ٹائمر لگایا جا رہا ہے میڈم وہ ٹائمر صحیح نہیں ہے اور ایلیڈی لائٹ پورا کھل بن کھل بن ہو پورا پی وی نرسی مہر آو فلایور بریج ہے اس کے نیچے ایلیڈی لائٹ ہوتے ہیں میڈم وہ جو نیچے کے لائٹ سے پیلر نمبر ون ٹو سیونٹی کوئی مینٹن نہیں کر رہا ہے میڈم یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کانٹریک میں نہیں ہے وہ اپ ٹو سیونٹی اگر ریور آتے ہیں تو راج اندر نگر منصفالٹی مینٹن کر رہی ہے مگر یہاں پر کوئی مینٹن کرنے والا نہیں ہے تو میں آپ کے ذریعے سے حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ضروری ہے اور اس کے علاوہ میڈم سلاٹر ہاؤس کے اندر جی گڑا سلاٹر ہاؤس کو ڈیولپ کرنے کے لئے یہ جی ایچ ایم سی چاہتی ہے کہ پی 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 موڈ پہ دیا جائے تو میں مینسٹر صاحب کے ذریعے سے یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں پی 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 موڈ کے اندر یہ پریشانی آتی ہے کہ جی گڑے کے اندر خریب پانچ ہزار فیملی پلتے ہیں جو بکرے کا دھندا کرتے ہیں میڈم آج حکومت یہ جتنے بھی بکرے ہے وہ فری میں سپلائی کر رہی ہے میں ان کو مبارک بادی دیتا ہوں اگر فرض کریے بکرے تو پل کے بڑے ہو جائیں گے میڈم بیچنے کے لئے بھی منڈی کی ضرورت پڑتی ہے وہ جیاغ منڈی ہے میڈم اس منڈی کو حکومت خود ڈیولپ کرنا چاہیے اگر ان لوگ ہی ڈیولپ کر کے اگر اسٹالز الارٹمنٹ کرائیں گے تو بہت زیادہ اچھا رہے گا میڈم چونکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے بھی جو بھی سلاٹر ہاؤز جو الڈی چل رہے ہیں اس کو بھی ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے اور آج کا جو اہم مسئلہ چل رہا ہے میڈم وہ موسکیٹوز کا چل رہا ہے اتنے زیادہ مچھر ہو گئے ہیں خاص طور سے ٹولیچو کی ایریے میں شہتم طلاب ہے میڈم نالے ہے میڈم وہاں کے لوگ خاص مجھے کل ایک میسیج دیئے کہنے لگے کہ بھائی ہم بھی شہر ہیدراباد میں رہ رہے ہیں آپ اسمبلی میں تو بول رہے ہیں اگر ہم لوگ کسی سے بات بھی کر رہے ہیں تو ہمارے موں میں مچھر چلے جارہا تو آپ خاص طور سے کٹی آر آپ کو توجہ دلائی چونکہ یہ جو مچھر کی بریڈنگ ہوتی ہے وہ بریڈنگ کے اوپر بھی جہاں پہ لاروہ فارم ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور ایسے اوپن اسپیس میڈم نالوں کے علاوہ کئی جیسا ملٹری ایریا ہے اور کئی گورنمنٹ سکول سکول بند ہونے کے بعد کوئی نہیں دیکھتے ہیں اور ایک اہم مسئلہ میں کہنا چاہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مچھر ہو رہے میڈم گلیوں کے اندر کئی کارس بند سالوں سے پڑے ہوئے ہیں میں خاص طور سے مطالبہ کرتا ہوں یہ جتنے بن گاڑیاں ہیں آپ لگا لیجئے جو سالوں سے بند ہے اس سے بھی مچھر ہو رہے ہیں وہ پورے بند گاڑیاں آپ کیاری کر کے لے کے جائے کہ کہیں بھی ایک جگہ دال دیجئے چونکہ اس سے ایک تو گلی بھی صاف ہو جائے گی آج روڈز بھی دالنے کو گئے تو گاڑی نہیں ہٹتی ہے تو روڈ بھی نہیں ڈال سکتے تو اسی لئے میں آپ کے ذریعے سے حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں آج اہم فیصلہ ہے آج اہم مقصد ہے کہ آپ اس کو توجہ دینا ہے چونکہ یہ مچھروں کی طرف سے کافی بیماری آرہے ہیں حکومت نے سب سے زیادہ ہلتھ کے اوپر میری کانسٹنسی میں اتنے گراؤنڈ مگر ہم اتنے فیسیلیٹیز پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں جس کی طرف سے بچوں کو کھیلنے کو تکلیف ہو رہی ہے چونکہ آج جی ایچ ہم سی وہ گراؤنڈ کو پراپر مینٹین کرے اور وہ گراؤنڈ کے اندر جو بچہ اچھا کھیل رہا ہے ان کو سپورٹس مٹریل بھی پروائیڈ کرتے اگر ان کو زیادہ اچھی فسیلیٹیز دیں گے تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جی ایچ ایم سی سے یہاں سے بلکہ تیلنگانہ سے ہم خود اتنا اچھا پراڈکٹ انڈیا کو دے سکتے ہیں چونکہ ہم نے بھی کے گرینری ہو پارکس کے اندر سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کافی پارکس موجود ہے مگر پارکس کو مینٹن نہیں کر رہے ہیں پارکس کو مینٹن کرنا ضروری ہے اور میں منسٹر صاحب سے یہ خواہش کرتا ہوں اگر آپ جا کے اندرہ پارک کو دیٹیل میں دیکھیں جس پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اگر فرض کریے آٹو رکشہ والا جو سوچ آٹو والا اگر انہیں گاربیج لے کے جاتا ہے تو خریب میں کوئی اس کو ڈمپنگ کے لیے ٹرانسفر اسٹیشن خریب میں نہیں ہے اگر آٹو والا دور تک لے کے جاتا ہے میڈم تو اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے جل سے جل اگر آپ اس کو توجہ دیں گے اور جتنے بھی ریمیننگ ابھی باقی ہے میڈم وہ جتنے بھی ریمیننگ آپ باقی ہے وہ تمام ریمیننگ کو آپ فلفل کرتے